موسیقی 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 کیونکہ ہم ایک ریویتی عدبی ثقافتی شو کرتے ہیں اور اس میں ہم سنگرز کو پرموٹ کرتے ہیں سب سے اس میں جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے ٹیلنٹ کو لے کے آتے ہیں نئے ٹیلنٹ لے کے آتے ہیں ہمیں شک پہلے بھی اس طرح تھا اب بھی تو اس میں اب جو تبدیلی آئی ہے سیٹ کے حوالے سے ہم بات کریں کہیں تو تبدیلی آئی ہے کہیں تو تبدیلی آئی ہے تو خوشی کی بہت مصبت تبدیلی تو ویسے آنی چاہیے تو اس میں بھی انشاءاللہ پھر سے دوبارہ ہم آرہے ہیں تو اچھے ٹیلنٹ کے ساتھ اچھے سنگرز کے ساتھ اچھا کچھ دیکھنے کو ملنے کو ملے گا سننے کو ملے گا ہمارے ویوور کو لیکن سب مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اس طرح اس نوعیت کا شو کرتے ہیں مجھے بہت پریشر ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کوئی نئی چیز لے کے آنا ہر شو میں ایک انفرادیت ہو زیریسی بات ہے آپ شو کرتے ہیں آپ کو تو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا دکھانا پڑتا ہے مطلب ہے کتنی محنت کرنے پڑتی ہے کتنی سٹرگل کرنے پڑتی ہے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولیپٹ ہونا چاہیے بالکل تو اس طرح اب بھی ہماری کوشش ہے کہ اسے ہم اچھے طریقے سے مزید اچھا کر کے لے کے آئیں آجے لکھے رہے ہیں آپ کا تعلق تونسر شریف سے ہے بیسیکلی تونسر شریف ہے میرا تعلق اور ابھی سلاب کی ذات میں بہت زیادہ آئے وہاں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا سے بار بار وہاں سے لائیو آ رہا تھا اور پہلا انسان تھا اس بیلٹ میں کیونکہ کشمور سے لے کر ڈسٹرک راجنپور تحصیل جامپور ڈسٹرک ڈی جی خان تحصیل تونسر شریف اور آگے کے پی کے کی ڈیر اسمیل خان ہے ڈسٹرک ڈیر اسمیل خان ہے اس کی تحصیلیں ہیں پہاڑ پور اور پروہ تحصیل ہیں وہاں پہ نینٹی فائی پرسنٹ وہ علاقے ڈیمیج ہو چکے ہیں اس وقت بھی تو وہاں ہم گئے ہیں مطلب ہے سب سے پہلے ان کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں پیدل چل کے گئے ہیں پندرہ پندرہ کلومیٹر پیدل چلا ہوں سر جی بڑی مشکلات تھیں بڑا پانی تھا اور پھر بھی پیدل موٹر سیکل پہ جہاں گاڑی جا سکتی تھی راستے ٹوٹ گئے تھے مطلب ہے رابطہ کسی قسم کا وہ ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے بڑے مشکلات تھیں وہاں پہ لیکن ہم نے دکھانا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے وہاں جا کے ان کی مدد کرنی تھی الحمدللہ ہم پہنچے ہیں اور وہاں پہ کافی سارے جو مخجر ادارے ہیں وہاں پہ ان کی وہ ہوئی ہے وہ آئے ہیں لیکن گورنمنٹ نام کی کوئی چیز اب ہی تک بھی وہاں دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن مخجر ادارے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہم لوگ گورنمنٹ کے لیول سے پاکستانیز اس دھوکے سے باہر آکے ہیں میں جانتے ہیں اب کچھ خود کرنا شروع ہو چکے ہیں جو اداروں نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا اب بھی دیکھیں ریہابلیٹیشن کا جو مرحلہ آتا ہے اس میں گورنمنٹ کی پارٹسپیٹ کرنا چاہیے مطلب ہے ہر ادارے کو رابطہ سڑکیں ٹوٹی ہیں ہائی وے کی ریسپانسی بیلیٹی تھی کہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کم از کم لوگوں کو کچھا رستہ تو بنا کے دیتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا ہاسپیٹلز ٹوٹے ہیں سکول ٹوٹے ہیں ایڈوکیشن کو چاہیے تھا وہ ایڈوکیشن اپنا کردار ادا کرتے محکمہ سیحت کو چاہیے تھا کہ وہ ادارے اپنا کردار ادا کرتے مطلب ہے تمام کچھ ٹوٹا ہوا ہے تباہ ہوا پڑا ہے لیکن بس صرف سروے جاری ہیں اور آ رہے ہیں افیسر جارے ہیں جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا ایک مصبت کام تاکہ پھر سے وہاں کے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں زیراعت متاثر ہوئی ہے جب ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ان کا کچھ نہیں بچا ان لوگوں کا تو وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کو بیج دیتے ہیں ان کو خات دیتے ہیں ان کو ڈیزل دیتے ہیں دوبارہ دن کو بیپیروں پہ کھڑا کرتے ہیں لیکن ابھی تک ابھی تک وہ سروے کیے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں جبکہ یہ جو گندم کی فصل ہے ابھی کاش تو ہو چکی ہے لیکن کچھ لوگ انہیں کی ہے کچھ لوگ انہیں اس لیے نہیں کیا کیونکہ رسکی ہے جہاں سے باندھ ٹوٹے ہیں ان کو پھر ریپیر کرنا چاہیے تھا ابھی تک ریپیر نہیں کیا تو ابھی کاغذی کاروائی جاری ہے جیسے ہی پھر دوبارہ پانی آنے کا ٹائم ہوگا اسی ٹائم کو چھوٹی موٹی مشینری لگائیں گے عربوں کا بجٹ ہوگا کروڑوں میں بجٹ ہوگا پھر کچھ دن کام ہوگا پھر پانی آ جائے گا وہ کام وہ ٹوٹ جائے گا پھر بول دیں گے لکھ دیں گے کہ بھی ہم نے یہ کام کیا تھا پھر پانی زیادہ آ گیا یہ ٹوٹ گیا وہ ہڑپ کر جائیں گے اس طرح کا جیسے کل چر یہ بڑا ہی کلمیہ ہے اچھا شہر بانو سے بات کرتے ہیں شہر بانو آپ نے اپنے بھی گانوں پر آپ کام کر رہی ہیں کوئی اپنے اوریجنلز پر ہاں اور کیا اس کی انسپریریشن ہے کیا سوچ کے وہ گانے لکھائیں ہیں لف سانگز ہیں ہر طریقے جیسے مل جائے میں وہ کام کر لیتی ہوں بہت سارے لوگ لف سانگ لکھ دیتے ہیں تو مجھے وہی کارنے پڑتے ہیں جیسے لکھ دے جو چیز مطلب میں وہ کڑ لیتی ہوں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا یا ہم نے وہ نہیں کرنا ہمیں وہ چیز مل جاں وہی کڑتے ہیں اجزا بردا پاکستان میں تھی کون سی فیمیل سنگر تا jáب کو پسند دے ہیں اب اچھا نہیں دیا مینم نور جان کو پسند کرتی ہیں مینم نور جان کو پسند کرتی ہیں اور نسیبو لال وغیرہ وہ انہوں نے بہت سرائکی گانے گیا ہے نسیبو لال تو پنجابی گانے گاتی ہے آپ کتی سبانوں میں گاتی ہے میں اردو میں بھی گاتی ہوں سرائکی میں بھی گاتی پنجابی میں زبردست اور ابھی تھوڑی در میں ہم شیربانوں سے بہت خوبصورت گانا سنگے کیا سنا رہے ہیں آجا اتا اللہ کس ہوں گے پیار نال ناسی زبردست مائک لائیے بھائی مائک دیجے شیربانوں کو میرے پاس موسیقی پیار نال ناسی غسین نال ویکھ لیا کر بیمار نو شفا میل جان دیئے پیار نال ناسی غسین نال ویکھ لیا کر بیمار نو شفا میل جان دیئے پیار نال ناسی پیار نال ناسی موسیقی 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 بلکل بلکل لیکن آری صاحب مجھے بابتا ہے ابھی بہت جلد آپ کا show لوگ دیکھیں گے بالکل اس طرح کا ٹیلینٹ لے آتے ہیں ایسے ٹیلینٹ کو پرمود کرتے ہیں اور اتنے زیادہ لوگ اس وقت آپ کو پتہ ہیں بہت سارے اس طرح کا ٹیلینٹ ہے یہ آپ کا بڑا معروف مشہور show ہے اور کافی ویورشپ ہے میں بھی آپ کا show بڑے شوق سے دیکھتا ہوں ابھی میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کا مطی جے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو لوگ بسے پر اپنے شو پر آنا جانتے ہیں وہ اس کا کیا طریقہ ہے کہ کیسے ہیں وہ سر رابطہ کریں اور ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ساری یاتی یہی کام کیا ہے 2008 سے لے کر آج تک یہی کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا جائے کیونکہ ہم نے کلچر پر کام کیا ہے سکافت پر کام کیا ہے اپنے ریت ریواج پر کام کیا ہے کیونکہ جو وہ قومیں تباہ ہو جاتے ہیں جو اپنا کلچر بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں تو ہم اپنے قوم کو تباہ ہونے سے بچا رہے ہیں بیتری کہ کلچر پر کام کر رہے ہیں بیتری اور کیا کیا شو کے ٹائمنگز کیا آپ کے یہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو رات دس بچ کے پانچ منٹ پہ زبردست اور میں بولتا ہوں نا وسیب رنگ توالے کیتے توہڑے سانگ زبردست خواتین ورداد آپ کا ویکنڈ تو اس وقت سورٹڈ ہے فرائی ڈے سیڈیڈے سنڈے رات دس بچے آپ دیکھ سکتے ہیں وسیب رنگ بھی ترین شو ہے آرے سب اس کو ہوس کرتے ہیں بہت شکریہ اپنے وقت نکالا شو کے لیے بہت شکریہ آپ لوگ لیجے ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقا